بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل دیلی سپیشل ویڈی فیم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر فیس بک انسٹرائی یا ٹک ٹاک پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیچ کو فالو کر لیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا ڈیلی روٹین کا ویلوگ اور ساتھ میں ہی بہت زبردست بہت مزے کی ایک ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ یہاں پہ پہلے صبح میں نے اٹھیں ناشتہ وغیرہ کیا بچوں کو دیا سکول بھیجا بڑے والے بیٹے کو آج کل چھٹیاں گھر پہ ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد میں نے شام کے لیے آٹھا گون دیا آٹھا گوننے کے بعد ہماری جو باجی آئی ہوئی تھی کپڑے استری کرنے والی وہ آئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے پہلے بچوں کے کپڑے ہنگ کیے پھر اپنے کپڑے ہنگ کیے اور پھر ساتھ میں ہی میری چھوٹی سسٹر آگئی کہ میں نے مارکیٹ جانا ہے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں تو چھوٹی نے لینے تھے امی ابو کے لیے کپڑے اور پھر ہم لوگ آگئے ہماری جو لوکل مارکیٹ ہے ادھر تو ادھر سے ہم نے کچھ کپڑے لیے امی کے لیے لیے اور ساتھ میں ہی ابو کے لیے لیے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لوکل مارکیٹ ہے یہاں سے ہر طرح کے ورائٹی آپ کو مل جائے گی میچنگ چاہیے آپ کو کپڑا کسی قسم کا بھی چاہیے تو یہ آپ کو مل جائے گا یہاں سے کپڑے لینے کے بعد ہم نے کچھ اور شاپنگ کرنی تھی میں نے کچھ کچھ کیچن کی شاپنگ کرنی تھی اور چھوٹی سسٹر نے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لینا تھا تو ہم نے مارکیٹ کا تھوڑا سا وزٹ کیا کچھ چیزیں جو ہمیں چاہیے تھی وہ مل گئی تھی اور کچھ نہیں ملی تھی پھر میں نے چھوٹی سسٹر سے بولا کہ میں نے کہا جو چیزیں مل گئیں یہ ٹھیک ہے باقی جو نہیں ملی کیونکہ ہم نے دو دن بعد واپس آنا تھا ڈائر کو ڈپٹے دیئے ہوئے تھے ڈائر کرنے کے لیے تو ہم نے کہا کہ ہم نے آنا ہی ہے تو ہم دوبارہ باقی چیزیں لے لیں گے اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ لیسے میچنگ کرنی تھی لیسوں کی دکان پہ آگئے تھے کیونکہ چھوٹی سسٹر کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے تو کچھ دولن کے دوبارے پہ لیسز جو تھی وہ لگانی تھی اور کچھ جو تھی چھوٹی نے اپنے کپڑوں پہ اور دوبارے پہ لگانی تھی آج کل کام والے سوٹتے زیادہ آئے ہوئے لیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے یہ شاپ تھی جب بھی ہمیں لیسے چاہیے ہوتی ہیں تو ہم اسی شاپ پہ آتے ہیں اور ہر طرح کی میچنگ لیس ہمیں مل جاتی ہے ساری چیزیں ساری شاپنگ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر آگے تھے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی بچوں کے لیے جوز اور ساتھ میں فرائی کر رہی تھی نیگٹس تو یہاں پہ آڑو تھا اور آم تھا اور ساتھ میں منگو ٹینگ اور ساتھ میں ہی میرے پاس چینی تھی ان سب چیزوں کو میں نے بلینڈ کیا جوز بنایا نیگٹس فرائی کیے بچوں کو دیا اور ساتھ میں ہی دودھ والا آگیا تھا دودھ میں نے لیا بائل کیا اور ساتھ میں ہی شام ہو گئی تھی تو میں نے شام کا کھانا بنانا تھا بچوں کی فرمائش تھی کہ ہمیں وائٹ ساوس پاسٹا چیز چاہیے تو یہاں پہ میں پاسٹا میں نے لیا ہے پھر اس کو میں نے بائل کر لیا ہے آپ نے کسی بھی شیپ میں کوئی بھی پاسٹا لے لیں اس کو بنا لیں یہاں پہ بہت آسان ریسیپی میں آپ کو وائٹ ساوس کی دے رہی ہوں پہلے ہم لوگ جو پہلے میں نے ریسیپی شیئر کی تھی اس میں میں نے الگ الگ ساری چیزیں بتائی تھی لیکن اس میں ہر چیز میں بہت جلدی سے جھٹ پٹ سے بننے والی یہ ریسیپی ہے تو ساری چیزیں میں نے مکس کر کے وائٹ ساوس بنائی ہے اور پھر اس میں پاسٹا میں نے ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ میں نے لہسن فرائی کیا اور اس کے اندر میں نے چکن چنکس ڈال دیا آپ چاہیں تو کچھا چکن بھی استعمال کر سکتے پھر اس میں کالی میج لہسن پاودر اور چکن پاودر نمک اور آریگانو اور مکس ہبز تھے میرے پاس وہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی اور ان کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں فور ٹیبل سپون میدہ جو میرے پاس وہ میں نے ڈال دیا اور اس کو بھی میں نے تقریبا تین سے چار منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ فرائی کر لیا ہے اور فرائی کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ ہمارا اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اور اس کا کچھا پن دور ہو گیا ہے تو پھر یہاں پہ میرے پاس تقریبا آدھا کلو دودھ تھا تقریبا میرے پاس تین گلاس تھے دودھ کے تو یہ تقریبا آدھا کلو سے بھی تھوڑا سا زیادہ بن رہا ہے آپ اپنے حساب سے چیزوں کی جو کانٹیٹی ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دودھ میں نے ڈال دیا اور اس کو بھی میں نے ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیا ہے اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دودھ جو تھا وہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اور یہ ہماری زبردست تھی جو وائٹ سالسہ ہے جھٹ پٹ سی وہ تیار ہو گئی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے آسان اور کتنی زبردست اور کتنی جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ پھر یہاں پہ میں نے چیز ایڈ کی چیز کیونکہ میرے پاس کم تھی تو میں نے یہاں پہ تھوڑی جو تھی میں نے ایڈ کر دیئے آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو چیز کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ہماری جو سوس تھی وہ زبردست قسم کی تیار ہو گئی تھی چیز ہماری ملٹ ہو گئی تھی پھر اس کے اندر میں نے جو پاسٹا میں نے بائل کر کے ٹھنڈے پانی کے اندر تقریباً دس منٹ کے لیے رکھا تھا اس کو میں نے پانی سٹینڈ کر لیا چھان لیا پانی سارا نکال کے پھر جو ہماری وائٹ سوس تھی اس کے اندر میں نے ایڈ کر لیا اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا مکسنگ آپ اچھے طریقے سے کریں اور اس کے بعد تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں جب آپ کے جو پاسٹا ہے وہ پک جائے تو اس کے اندر پھر میں نے یہاں پہ ٹیٹر پیک کریم جو ہوتی ہے وہ میں نے ایڈ کر لی تھی میں نے یہاں پہ پورا پیکٹ ڈال لیا تھا آپ میں اگین بتا رہے ہوں کہ چیزوں کی کانٹیٹی اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ جو پاسٹا تھا یعنی میکرونی تھی اس کا پورا پیکٹ لیا تھا اس لیے میں نے یہاں پہ کریم کا بھی پورا پیکٹ استعمال کیا یہ ہمارا زبردست وائٹ ساس پاسٹا بہت آسان سا جھٹ پرسا تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ